انوان جنات اور پریاں ایک بھیانک اردو کہانی ایک دور کی بات ہے ایک چھوٹے گاؤں میں جہاں کی لوگ رات کو اپنی کہانیوں میں جنات اور پریوں کی باتیں سناتے تھے یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں خوف اور جادو کا ماحول تھا درندہ پس منظر موسیقی شروع ہوتی ہے گاؤں کا ایک نوجوان علی اپنے دوستوں کو ڈرانے میں شوق رکھتا تھا ہر رات وہ اور اس کے دوستوں کی مجلس میں جنات اور پریوں کی کہانیاں سناتے تھے ان کی آنکھوں میں خوف کی چھلک جگمگاتی اور ان کا دل دھڑکنے لگتا تھا ایک رات علی اور اس کے دوست بکار اور ندہ ایک پرانی ہوا محل کے قریب گزر رہے تھے محل کی دیواروں سے کچھ عجیب آوازیں سنائی دینے لگی بکار کہتا ہے کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ محل بھوتوں اور جنات کی بستی ہے علی ہنسکر کہتا ہے یہ سب صرف افسانہ ہے کچھ نہیں ہوتا درندہ پس منظر موسیقی شدت بڑھاتی ہے مگر جب وہ محل کے اندر جانے لگے انہیں دروازے کے پیچھے کچھ اور سنائی دینے لگا ندہ کہتی ہے کیا یہ محل سچ میں جادو کا گھر ہے لیکن علی نے انہیں روک دیا محل کی اندر جاتے ہیں اور محل کے گہرے اندھیر میں کھو جاتے ہیں دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ان کے چاروں تف اندھیرہ چھا جاتا ہے پھر ایک عجیب سی روشنی کی چمک ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے ایک خوبصورت اور عجیب سی عورت جیسے ایک پری پری کی چلنے کی آواز اور روشنی کی چمک علی کہتا ہے کون ہو تم پری مسکرا کر کہتی ہے میں ایک پری ہوں اور یہ محل میری ہے وقار اور ندہ خوف سے کام پرہے ہوتے ہیں لیکن علی نے انہیں روک دیا پری کہتی ہے میں یہ محل صرف اس انسان کو دکھا سکتی ہوں جو دل سے انشواس کرتا ہے تم نے مجھے یہاں بلائیا ہے اب تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے علی کہتا ہے محل کے راز کو کھولنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا درندہ پس منظر موسفقی کم ہوتی ہے وہ محل کے گہرے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں جہاں جنات کا راہ موسیقا 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 موسیقا